موسیقی میرا مولا کائنات کہتے فرماتے ہیں اللہمہ انیہ سلوکا یومہ لا ینفو کہ پروڑگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے ماں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے مجرم اپنے پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے خوف ہے خوف ہے ایک شخص کا غلام تھا اسے کہا کہ تمہارا غلام جو ہے وہ چوری کرتا ہے اس نے غلام کو گولا تھا تو کچھ بھی کرو مجھے ایک سکہ چاہیے درم کا ہر روز کہا کہ تمہارا غلام چوری کرتا ہے کہا کیا چوری کرتا ہے کہتا ہے رات کو قبرستان میں کفن چوری کرتا ہے تب ہی تو تمہیں وہ سکہ دیتا ہے اس نے پیچھا گیا رات کو گیا اپنے غلام اس نے دیکھا کہ واقعی وہ قبرستان گیا اس نے دیکھا کہ قبر کھدی پڑی ہے اس قبر چلا گیا اس کو اور یقین ہو گیا لیکن یہ پیچھے اٹھ کر جب اس نے جا کر دیکھا تو وہ غلام اس قبر کے اندر خدا کی عبادت کر رہا ہے سجدے میں گریہ کر رہا ہے اور ساری رات عبادت کرتا رہا اور صبح اٹھا اور کہنے لگا پروردگار میں نے دیری عبادت کی ہے تو مالک ہے مگر میری دنیا کا جو میرا مولا ہے وہ مجھ سے ایک سکہ مانگے گا کہ تو اس کا کہنا یہ تھا اس کے ہاتھ پہ سکہ آ گیا وہ اپنے رب کی عبادت کرتا تھا خدا خود اس کو دے دیتا تھا عزیزان مہترم میں نے اپنی زندگی میں آپ کو پھتا ہے ان انسان جب تک قیامت نہیں آئے گی انسان قبر یعنی عالم برزخ میں ہے اور عالم برزخ میں معاملہ بڑا سخت ہے میں نے اپنی زندگی میں کتنا وقت گزار رہا ہوں اس عالم کے لئے یا تو بولے میرا ایمان نہیں ہے یا تو آپ بولے میرا ایمان نہیں ہے تو میں بات ہی نہیں کروں آپ سے لیکن آپ بولے نہیں ایمان ہے قبر میں جانا ہے قیامت تک ایک جگہ پہ رہنا ہے جہاں کوئی آرم حددگار نہیں ہوگا دفنا کر چل دیئے نہ دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو عجزان مہتر انسان جو دنیا میں کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے مولا کائناز حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد مولا کہتے ہیں کہ مختلف آمال ہیں تمہاری دندگی کے رابطے ہیں دندگی کے جو تمہارے ساتھ مختلف مرائل تک ہیں ہاں پہلا کہا پہلے یہ تمہارے دنیا کے معاملات ہیں سارے خب یہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو یہ معاملات سب ختم ہو جائیں گے کہا دوسرے ہی تمہاری اولاد ہے یہ کب تک تمہارے ساتھ رہے گی یہ تمہیں تمہارے کبر تک دفنانے تک تمہارے ساتھ رہے گی اور یہ بھی چلی جائے گی کہاں مگر ایک چیز ہے جو تمہارے ساتھ جائے گی وہ ہے تمہارا عمل وہ تمہارے ساتھ تک قیامت رہے گا اب یہ ہمارے کہ وہ کون سا عمل لے کر ہم کبر میں جا رہے ہیں اچھا لے کے جائیں گے تو کبر جو ہے وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اگر خدا نہ خاستہ غلط لے گئے تو پھر جہنم کی وادیوں میں ایک کھڑکی ہے کبر آپ کے سامنے لوگوں کو آپ نے دفنایا ہوگا اپنی زندگی میں کبھی توجہ کی کھڑے ہوگے کبرستان میں میں ایک دفعہ ایک دوست کی والدہ کہ برحال شب جمعہ ہے اپنے بھی سب مرومین میرے مرومین سب کے مرومین کے لیے ایک صلوات پڑھا دیں محمد والدہ اللہ صلی اللہ 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 ازاں تمہا کبرستان کی والدہ کی ان کی اندغال ہو گیا تب میں فاتحہ پڑھنے ساتھ گیا اچانک سے میں نے گردن گھومی پچھلی طرف تو دیکھا کچھ کبریں کھدی پڑھی تھی ایک لمحہ اس کبر سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہا کہ بخاری صاحب ایک دن آپ نے بھی لیٹنا ہے آپ یقین کریں میرے حالت خراہ ہو گئی تھوڑی دیر کے اندر کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خالیات پایا خالیات خالیات کیا بات کروں گا کبر میں جا کے میں کیا کر رہا ہوں میں اس دنیا کے اندر اس کبر کو روشن کرنے کے لیے گھروں میں تو میں بڑی اچھی مہنگی مہنگی لائٹیں لگا رہا ہوں موبائل ہی مجھے اچھے چاہیئے جس کی روشنی اچھی ہوں کلر اچھی ہوں کیمرے اچھے ہوں ادھر کیا کام آئے گا ادھر کونسی چیز کام آئے گی عزیزان مہترم خود سوچیں آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت کی یتیم کی کفالت ایک ایسا کام ہے جو جہنم کی آگ کو کم کر دے گا یاد رکھے گا آج ایک چیز لے کے جائیں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہر روز لے کے اٹھیں سب تو نہیں کر سکتا سب تو میں بھی نہیں کر سکتا جو گفتو کر رہا ہوتا ہوں خدا کرے کہ عمل کروں لیکن کوئی ایک چیز تو لے جاؤ کہیں سے تو بولوں ہاں میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ماننے والا تھا کیوں ماننے والے تھے کیونکہ یتیم کی کفالت کی میں بھی یتیم کی کفالت کروں کوئی کفالت کرتے ہیں کسی بچے کی سکول کی فیز دے دیں کسی ایک بچے کے مہینے کا خرچہ دے دیں کچھ نہیں تو اس کی یونیفارم دیں عزیزان مہترم لوگ بڑی قسمہ پرشی میں دنیا میں رہ رہے ہیں کیونکہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھتا ہوں صبح شاہ میں مجھے محسوس نہیں ہوتا درد کو محسوس کرنا پڑتا ہے عزیزان نے یہ بودھس جو تھا جو بودھس مذہب ہے کہ جو اس دنیا میں جو ہے وہ برد سپرچول اور بہت جو ہے وہ میڈیٹیشن کے لیے لوگ اس پہ کنورٹ ہو رہے ہیں یہ یہ خود ایک بادشاہ کا بیٹا تھا محل میں رہتا تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں باہر ایک دن ایسے غلطی سے باہر چلا گیا اس نے دیکھا جنازہ جا رہا ہے اس نے یہ کیا ہے بندہ مر گیا ہے اسے پتہ نہیں تھا موت کیا ہوتی ہے وہ آگے کیا دیکھا کچھ لوگ غربت کے حالت میں جنے کہ اس نے یہ کیا ہے کہا کہ لوگ پریشان ہیں غریب ہیں مفلسی میں انہیں اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے اس نے چھوڑ دیا سب کچھ اس نے کہا کہ جب تک یہ درد نہیں دیکھے گا انسان تو پھر کرے گا کیسے دردوں کو پہچاننا ضروری ہے تبھی تو وہ بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے اور جو ان کے بہرال مذہب میں ہے وہ نروانہ پہ پہنچ گیا عزیزانِ مہتران ہمارے پاس تو صبح شام کمال تک پہنچنے کے لئے چیزیں ہمیں اسلام نہیں کہتا کہ تم ایک کنارے پر کونے بر بیٹھ جاؤ تذبیعہ پڑھتے رہو سجدے کرتے رہو نہیں معاشرے میں رہو ضرورت پوری کرو اگلے کی حلال رسک کماؤ گفتگو صحیح کرو اخلاق صحیح کرو محنت کرو اسی سے کمال پہ جاؤگے اگر تنہائی کے گوشے میں بیٹھنا کمال ہوتا تو میرا رسول غار حرا سے نیچے نہ اترتا